مہنگائی دیا گیا تھا وہ کنٹرول نہیں ہو رہا آپ دوسری طرف دیکھیں عوام جو ہے وہ رشوت دینے پہ مجبور ہوئے ہیں جو رشوت پہلے بانچ سو ہوا کرتی تھی آج وہ پانچ ہزار رپیہ ہو گئی ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے آپ میرے ساتھ پاسپورٹ آفس چلے چلیں آپ میرے ساتھ شناختی کارڈ آفس چلے چلیں ڈرائیونگ لیسنس کے لیے چلیں آپ کسی کئی جا کے فرد نکلوالیں اپنی پروپٹی کی بغیر رشوت کے اگر آپ کا کام ہو جائے تو آپ مجھے بت آ دیجئے گا تو یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھیں نا پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم ان چیزوں کے اوپر بڑا خور کریں گے اور کرپشن کے اوپر خاص ان کا اکموٹف تھا شیخ صاحب اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا آپ کے جو دو ممان اور جو آئے ہوئے ہیں شیخ صاحب سے تو میرا تعلق ہے میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں میں دونوں آپ کے گیس سے اگری بھی کرتا ہوں ڈسگری بھی کرتا ہ ہے اس سے کوئی بھی ڈسگری نہیں کر سکتا اور واقعی پی ٹی آئی ٹرائی بھی کر رہی ہے کہ مہنگائی ختم ہو اس سے بھی کوئی ڈسگری نہیں کر سکتا یہ میرا نالیسس ہے اچھا اکانومی کا ڈریکٹ تعلق ہوتا ہے فورن پالیسی سے لیکن محضت محضت میرا سوال لے لیجئے اگر وہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے مہنگائی کم کرنے کے لیے بجلی کے بل بڑھا دے گی پیٹرول بڑھا دے گی تو کیسے کمی آئے گی آپ کو پیٹر بڑھا دے گی تو چیزیں کم ہوں گی ورنہ تو نہیں کم ہو سکتی ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ کا جو اکانومی کا تعلق ہے وہ ڈریکٹ فورن پالیسی سے ہوتا ہے اچھا اب فورن پالیسی اگر آپ اپنی بہتر کرتے ہیں یا جس سمت میں ڈالتے ہیں اسی حساب سے آپ کی اکانومی چلتی ہے اب فورن پالیسی اگر آپ دیکھیں تو اگین فی ٹی ایف سے آپ نکلنے والے ہیں یہ میری پرڈکشن ہے چائنا ملیزیا تکی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ آپ کو ٹ جا رہے ہیں اچھا جب ایف ٹی ایف سے آپ نکلیں گے پھر وہ جو ٹیکس والے جو مسائل ہیں اور وہ جو سارے وہ جو منی لانڈرنگ والے جو آپ کے جو 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 اکانومی آپ کی جکڑی وی تھی وہ اس میں سے نکلے گی آپ کی اکانومی تھوڑی سی فری ہوگی آپ کے حالات بہتر ہوں گی اچھا فورن پالیسی پہ اگر اور بات کریں ایف ٹی ایف سے اگر آپ نکلیں گے گریلس سے وہ بھی آپ کی فورن پالیسی بہت بڑی کامیابی ہوگی جیسے آپ نے فرمایا آنٹونیو آئے تھے جو جنرل سیکرٹری تھے یو این کے وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے فورن پالیسی میں اور جو انہوں نے زبان استعمال کی کشمیر کے بارے میں اور آپ کے باقی مسائل انڈرس وارٹریٹی کے بارے میں وہ بہت بڑی اکانومیو کے بارے میں آج تک کسی نے اپنی پیشیٹ نہیں کیا پھر چند دن پہلے آپ کے ٹرکش پریزیڈنٹ اردوگان آئے ہیں وہ صرف ایک وزٹ نہیں تھی وہ ایک تاریخی موقع ہے ایک تاریخی ٹائم ہے ایک وزٹ ہے ب بہت بڑی جو ہم نے اچیف کی ہے آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ آپ نے ایم ایوز پروٹوکالز اور اگریمنٹ سائن کی ہیں تھوڑی سی میں صرف ان میں سے منچن کرنا چاہتا ہوں آپ نے سٹرٹیجک ایکنومک فریم ورگ پہ سائن کیا آپ نے ملٹری ٹریننگ جوائنٹ ملٹری ٹریننگ کی اگریمنٹ پہ سائن کیا نسٹ اینڈ ٹرکش ایرو سپیس کے درمیان آپ نے ایک اگریمنٹ سائن کی ہے آپ نے ایک ایم ایوز سائن کی ہے کلچر اور ٹورزم کے اوپر پر آپ نے ایک پروٹوکالز سائن کی ہے پی ٹی آئی اور ان کے جو بہت بڑا ایک چینل ہے ٹی آر ٹی اس کے درمیان سائن ہوا آپ نے ایک کسٹم کوپریشن کے اوپر ایک اگریمنٹ سائن کی آپ نے ایک ایم ایوز سائن کیا پاکستان پوسٹ اور ٹرکش پوسٹ کے ماں بہن آپ نے میں اگر اگریمنٹس اگر پورے ذکر کروں تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا آپ نے اتنے زیادہ اگریمنٹس ان کے ساتھ سائن کیے ٹرکی کے ساتھ کہ اس سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں ہوا پھر ٹرکش پریزیڈنٹ اردوگان نے حد تک یہ بھی کہہ دیا کہ ٹرکی اس ریڈی ٹو ٹیک پارٹ ان سی پیک یعنی کہ وہ سی پیک کے اندر انوالو ہونا چاہتے ہیں ان کو صرف تھوڑی سی آپ اور ذرا انفرمیشن دیں کشمیر پہ بھی ان کا بڑا اچھا بیان ہے کشمیر کے اوپر بہت بڑا انہوں نے اپنا یعنی کہ ون سائیڈڈ انہوں نے کشمیر کے اوپر بیان دیا اور انڈیا نے یہ دمکی بھی لگا دیا کہ وہ ان سے اب ٹریڈ بلکل بند کر رہے ہیں مگر ٹرکی ڈس ناٹ کیر یعنی کہ آپ کی فورن پولیسی کی اتنی بڑی جیت آپ ٹرکی اور چائنہ کو اور قریب لے کے آ رہے ہیں آپ کی تھرو یہ سارا کام ہو رہا ہے تو جس طریقے سے آپ کی فورن پولیسی سکسیسفل ہو رہی ہے آپ ویسٹ اور ایسٹ کو کٹھا لے کے چل رہے ہیں امریکہ سے آپ کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں ویسٹرن ممالک سے بہتر ہو رہے ہیں فی ٹی ایف سے آپ انشاءاللہ میری پرڈکشن کے مطابق آپ گری شیخ صاحب شیخ صاحب میرے ٹائم بڑھ رہے ہیں بس ایک سیکنڈ کلی صرف آپ کی اکانومی کے حالات آگے بہتر ہونے جا رہے ہیں مگر اگر آپ اب کی بات کریں تو اکانومی کے حالات بہت خراب ہیں شیخ صاحب پی ٹی ای کی حکومت نے بہت بڑا کارنامہ آزین صاحب کہہ رہے ہیں انجام دے رہے ہیں ایف ای ٹی ایف سے آپ نکل جائیں گے کیا ایف ای ٹی ایف سے نکلنا اتنا ہی اثر ہے سلام مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرے بھائی ہیں چھوٹ ہیں لوگوں کے بجلی مہنگی کر دیئے گیس مہنگی کر دیئے ملک کے حالات خراب کر دیئے لوگوں کا عجیرن کر دیئے اسی یہ سے نکلنے کے لیے وہ بھی بارہ ممالک نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک جب وقت آئے گا وہ بارہ رہتے ہیں یا دس بن جاتے ہیں یا یارہ بیہ جاتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں نے ہمیں بلیک میل کیا ہے میں نے پہلے بھی کیا تھا اب بھی کیا ہے اب میرے بھائی نے کہا جی ہماری خانجہ پالسی بڑی زبردست ہو گئی ہے ہم نے تو بہت مارکہ مار لیا ہے ارے میرے بھائی خانجہ پالسی جب ہوتی ہے امپورڈ ایکسپورڈ کا معاملہ شروع ہوتا ہے آپ تو کچھ بنا ہی نہیں سکتے اس لیے نہیں بنا سکتے کہ چودہ پندرہ پرسنٹ پہ کون سی انڈسٹری چل سکتی ہے دنیا میں بتائیں دو تین چار پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتا آپ کا چودہ پرسنٹ ہے آپ تو نیلسس کرتے ہیں تجزیہ نگار ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تیرہ چودہ پرسن پرسنٹ سے کوئی انڈسٹری چلے گی کبھی بھی نہیں چل سکتے بجلی سستی دیں گے تو چلے گی گیس سستی دیں گے تو انڈسٹری چلے گی تب ہم کوئی چیز بنا سکیں گے جب بنائیں گے تو کسی چیز کو باہر بیجیں گے نا خارجہ پالسی کا اس وقت ہمیں فیدہ ہوگا دوسری بات یہ کشمیر کا کرشیو بھی جاری ہے کشمیر میں انہیں کہ خارجہ پالسی تو وہ ہوتی ہے اگر کوئی اپنی خارجہ پالسی سے کوئی چیز گیٹ کر لے ہم نے تو گوایا ہے ہم نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا کشمیر میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تین سو سترہ ٹادی انہوں نے آج تک قدی حکومت کے کسی دور میں لیکن شیخ صاحب آپ کے دور میں بھی تو ریمنٹ ڈیویس واقعہ ہو گیا تھا سلالہ واقعہ ہو گیا تھا سر یہ چھوٹے موٹے معاملے ہیں تین سو ستر تین سو ستر کا ہٹنا بہت بڑا معاملہ ہے وہاں پہ باچی مسجد کا گرنا بہت بڑا معاملہ ہے وہاں پہ سی اے سی آنا کا بہت بڑا معاملہ ہے یہ تین چیزیں ان کی خارجہ پالسی کی وجہ سے ہوئی ہیں دوسری بات شیخ صاحب میں آپ کو کلر کارڈ بتا دوں کہ اس وقت تمام اسلامی ممالک چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد کریں اران اتحاد کرنا چاہتا ہے ملیشیا اتحاد کرنا چاہتا ہے ترکی اتحاد کرنا چاہتا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صحبیہ کے پوچھے بغیر ان کو وہاں پہ پٹے کر کے وہاں پہ پہنچتے نہیں ہیں اتنی بڑی اس کے باوجود جو ترکی کا پریزڈنٹ ہے تو یہ اتقال وہ بھی تشریف لاتے ہیں دبارہ 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 یہ آپ خارجہ پالسی کہتے ہیں اگر ان کی خارجہ پالسی ہوتی تو امریکہ اگر روکتا سعودیہ روکتا تو عمران خواہ وہاں پہ پہ پہنچتا تو آج اس خارجہ پالسی کا سنیر یہ اور ہوتا کیونکہ وہ لوگ اتحاد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے لیکن ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے انڈیا ہمارے پر چڑھا ہوا ہے انڈیا ہمارے پر چڑھا ہوا ہے یہ ہماری خارجہ پ اس ملک سے جب اس کی تمام فوجیں اکفارستان سے نکل جائیں گی تو پھر میں دیکھوں گا کہ ہماری صاحب آپ نے میرے انیلیسٹ کی گفتگو بھی سنی آپ نے اپوزیشن کی بھی گفتگو سنی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو جی میں دیکھتے ہیں جو اگلا دور دیکھوں یہ والا تین سے چار ماہ کے اندر کا پاکستان کے لیے انشاءاللہ والا خوشحالی کا دور ہوگا میں اتنی لمبی رکھتے کروں گا نا لے کے گئے ملیشیا پھر ملیشیا نہ جانے کی وجہ سے جو بیچ میں درداریں پڑی اور جس طرح گروپنگ ہوئی پھر آپ وہ بھی تو دیکھیں نا نہیں وہ آپ کے سامنے اگر یہ ہوئی ہے تو کوئی مجبوری تھی خانس صاحب نے بقاعدہ ٹیلی فون کر کے مازد کی تھی اس معاملے میں اس معاملے بڑا آہ بات میں ان کا اپس میں مجبوری کیا تھی وہ آپ کو میرے سے بہتر بھی بتا ہے مجبوری تھی کیا نہیں ہے جو بات یہ ہے ہم یہاں پاکستان کو بیچنے نہیں ہے ہم نے یہاں پاک پاکستان کے نا یہ کمارہ کرنی نہیں ہے جو صاحب کا دورے حکومت ہوں نہیں کر دی ہے وہ سب کے سامنے ہے کون کیا تھا کون کیا ہے سب کو معلوم ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں کرپشن کی نو ڈاؤن اس ٹائم بیروکریسی میں بے تہاشا کی سب کی اتراو چڑھا چڑھا چلتا ہے یہ ہمارا میں مان تو اس میں ہمارا بیکریسی تھی نہیں لیکن آپ کو چند ہی دنوں میں بے تہاشا تبدیلی نظر آنی شروع ہو چکی جائیں گی آپ کے سامنے یہ جس طریقے سے ابھی میں یہی بات کروں گا سب کا دورے حکومت نون لی کا تھا مجھے بتائیں فارجہ پالسی کا جو سا جس طریقے تھے اپنا فوران منسٹری کس کے پاس تھی اس کے اوپر کس نے کیا عمل درامت کیا اور پانچ سال حملے کیا جاگے والا تھا آج ہماری خوابی سے سرطاج عزیز تھے بڑے سینر دنوں تھے کیا کیا انہوں نے مجھے آپ یہ بتا دیں ایک کوئی انہوں نے ان کا کوئی کار نمہ بتا دیں پانچ سال دورے حکومت کا چلے اس سے پیچھے پانچ سال دورے حکومت پارٹی کے طرف چلے جائ اگر آپ کچھ بہتری کتم جا رہے ہیں اگر آپ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں ان کے خورت کا واسطہ بھی بکا ہے شاہدہ بکریشن ہم کو ہمیں کچھ کرنے تو دونہ آپ کے سامنے کیا جاہدے آپ ہماری بات نہ کریں جناب آپ میں اپنی بات ہی کرنا ہوں آپ میں اپنی بات کر رہو ہماری بات کر رہو سب کو پتا ہے مید جعفر کون تھا اور سب کو پتا ہے مید سادق کون تھا دونوں نے کس طریقے سے ہمیں ذاکر جمہوریت کی اس طرح والدط اور لاہور کے ڈاگو وہ آپ کے ساتھ بیتے ہوئے کارچی تاتل اور لاہور کے ڈاگو وہ آپ کے ساتھ بیتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ بھی تھے آپ تو فرشتے ہیں آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ پاکستان بنائیں گے آپ نے یہ چیز لائیں گے کیسے آپ نے یہ چیز لائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے حفیظ شیخ پاکستان پیپلز پارٹی سے فور چاری پاکستان پیپلز پارٹی سے کس کس کی بات کریں لیکن شیخ صاحب آپ کی بھی سندھ میں حکومت ہے آپ لوگوں نے کیا کام کیا کتر کی دعائی آپ کے پاس نہیں ہے کچرہ ہاتھ سے اٹھا سکتے سندھ نمبر ون جا رہا ہے سندھ نمبر ون جا رہا ہے میں سب کہہ رہا ہوں آپ پنجاب کے ساتھ کمدیر کر کے دیکھ لیں یہ اب لاہور میں رہتے ہیں میں ان سے یہ پوچھتا چاہتا ہوں کہ ساری باتوں کو چھوڑیں انہوں نے تعلیم کا پنجاب میں بزر کم کیا جا نہیں سیدھ کا بزر کم کیا جا نہیں آج لاہور میں دیکھ لیں جگہ جگہ پر کچھرا پڑا ہوا ہے جی ملی صاحب آپ نے تعلیم کا بزر تو لشمی چوک میں کتنا کتنا پڑا ہے لاہور کے بھائی ان کو پوچھیں تو پڑا ہوا ہے یہ نہیں ماروڑ کو بتا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کوئی الہام کس چیز کا ہوئی ہے جو دوسرے پچھلے دور میں تھا اس طرح کی صفائی لاہور میں ہوئی ہے بھائی آپ چیک تو کریں آپ پتہ نہیں کہاں میں بستے ہو میرا میں ہوا ہے میرا میں ہوا ہوا ہے میرا مجھے بتا ہے کہ جی آرہا ہے یہ لوگوں کے ہیں کہ جانے پر ہوا ہے ایک چینل کو ساماہ چلتے ہیں یہ آپ سفائی کی پاسکتے ہیں اسی چینل کو ساماہ چلتے ہیں جو آپ روگ رکھ لیں شے صاحب لیکن ایک بات ہے کہ آٹھ عرب پچھلی حکومت لگاتی تھی کچھرا اٹھانے پر ان لوگوں نے ایک عرب کے اندر وہ کچھرا اٹھانے پر یہاں تو بات ہے کہ پیسے تو تب خرچ ہوں گے یہاں تو پیسے کہاں پہ خرچ ہوں گے انہوں نے بھی بات کی نا لہور مینجمنٹ کمپنی کی کچھرہ اٹھانے کے معاملے میں آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ ہوتا کیا تھا لہور کے اندر تیسو بہتر یونین کونسلے تھی ان میں سے چینرمن وائس چینرمن اور چار تل چھے دیچے کونسل سے ایک ایک بندہ ہے انہوں نے وہاں پہ اپنا ہائر کیا ہوا تھا سب سے پہلے تو ہم نے وہ بندے نکالے آپ کو بتا ہے کہ کتنی حد تک آپ نے یہ تو مجھے بتا ہے آپ نے بہت سے لوگوں کو بہر ازگار کیا ہے یہ مجھے بتا ہے آپ نے بہت سے لوگوں کو بہر ازگار کیا ہے نوکریاں دیری کی وجہ ہے آپ نے لگوں کی تدہ کیا چین نہیں ہے یہاں بے آپ نے سکتے جا رہی ہے دوروں کے اندر تو وہ پیل لے رہے تھے ہم نے نائے ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے شروع کر دیئے آپ ان کو چار ماہ کی سنکشن نے دیئے اس کے علاوہ نئی کمپنی ہے یہ پیسٹری میں فرق دوا پاکستان کی اپنی کمپنی ہے یہ تیرہ کمپنی ہے نہیں آئی ہے آپ نے اس چیز کے پر سروے کیے جناب نے شیخ صاحب میں لاہور میں رہتا ہوں میں نے تو آپ کو یہ کہا چاہ ہے کہ آپ یہاں پر جھوٹنی بولے گا کیمرے کی آنکھ کبھی جھوٹنی بہت وہ بالکل کو بتایا گی کہ لاہور میں صفائی کتنی ہے آپ اپنے دل کے ہاتھ رکھیں گے میں شیخ صاحب کو کہتا ہوں کہ کیا لاہور کا وہ بیار ہے ملک صاحب اس سے پہلے تھا دیکھیں کمی کتا ہی ہوتی رہتی ہے میں کمی کتا ہی کی بات ہی کر رہا ہے آپ اس معاملے میں کوئی پروگرام کر لیں شیخ صاحب ایک پروگرام رکھتے ہیں لاہور کا پروگرام رکھتے ہیں میں آپ سے اگری ہوں آپ کی طرف آتا ہوں اس معاملے کو سیڈل ڈاؤن کرتے ہیں کچھرا اٹھانے میں پچھلی حکومت پر یہ ایلیگیشن تھی کہ کچھرے کے اندر وہ پانی ملا دیتے تھے اس کا وزن بڑھا دیتے تھے اس کی وجہ سے پاکستان کو انہوں نے کافی لوس دی ہے تو اگر ان کی حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس کا نیا کوئی آلٹرنیٹ نکالے جس طرح وہ بتا رہے ہیں تیرہ پاکستانی کمپنیز آ گئی ہیں تو بیتری کی طرف تو جائی رہے ہیں شیخ صاحب میرا انیالیسس اگین نیوٹرل ہوتا ہے میں کسی گورنمنٹ کی سائیڈ نہیں لیتا لیکن ریالیٹی بھی ہونا چاہیے مانیجمنٹ کی آپ بات کریں آپ کی بات میں اسے بالکل اتفاق کرتا ہوں مگر انڈ والی بات سے اگلی کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ پنجاب جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے وہ صحیح طرح مانیج نہیں کر رہی اور انہوں کا کام بنتا ہے کہ پنجاب کے اوپر فوکس کریں ورنہ اگلے الیکشنز میں ذرا مشکلات ان کو پیش آئیں گی کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے سب سے سیٹیں صوبے کی ہیں اور یہ اس طریقے سے اس سیریسنس کے ساتھ پنجاب کو نہیں ہانڈل کرے جس طریقے سے ایک فیڈرل کی جماعت کو کرنا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے شیخ صاحب ابھی جو آپ نے ذکر کیا تھا کرتارپور کا پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے کرتارپور وارڈر اوپن کر دیا گیا دوسری طرف انڈیا نے بابری مسجد شہید کر دی اب آپ کے یونائٹیڈ نیشن کے آپ کے جو انٹونیو صاحب آئے بھی ہیں ان کو بھی شاید ادھر کا وزرٹ کروائیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں شیخ صاحب یہی تو بات ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا وہ ابھی نندن صاحب کو بڑی موچوں والے کو واپس کر دیا وہ آیا انہوں نے کہا جی یہ تو ہمان سے ڈر گئے ہیں یہ تو خوفزدہ ہے آپ نے ان کا کرتارپور راہ داری کو اس کے اوپر اتنے کوئسچن ہوئے وہ بیس ڈالر کو اتنا انہوں نے میڈیا نے اٹھایا یہ ہم سے بیس ڈالر رہ رہے ہیں یہ پاکستان زیادتی کر رہا ہے یہ کر رہا ہے آپ جتنے مرجی اچھے ہو جائیں جتنے مرجی خوبصورت بن جائیں جتنے مرجی پیارے بن جائیں انڈیا کا ایک وطیرہ ہے وہ کبھی بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے لیکن شیخ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہاں کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کا بھی کچھ سوچنا ہے یہ نیکییں کرتے جانا ہے اگر نیکییں کرنے جائیں تو ان کا بھول جائیں آپ سر وہ تو آپ انڈیا گورنمنٹ کے انڈر ہیں اس میں پی ٹی اوی حکومت کیا کر سکتی ہے وہ تو ہم اندوستان کی حکومت کیا کر رہتے ہیں شیخ صاحب آپ وہاں کے مسلمانوں کے دل کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آپ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ ایک ایٹمی قوت ہے انڈیا کا مسلمان آپ کی طرف دیکھتا ہے جب آپ بلکل بیٹھ جاتے ہیں کرتارپر کی راہ داری دیتے ہیں وہ وہاں پہ مسجد شہید کرتے ہیں وہ بشمیر میں زنو ستم کرتے ہیں وہ سی اے سی لاتے ہیں تو آپ ان کے لئے کہتے ہیں جی ہم نے خیر سگالی کے لئے آپ کا جو پیلٹ واپس کر دیا آپ نے کرتارپر کی راہ داری کر دی اس سے حسینی بنے گا لوگوں میں جو اکمران ہوتے ہیں ان کے وزن ہوتے ہیں ان کی پاور ہوتی ہے ان کی طاقت ہوتی ہے ان کی سوچ ہوتی ہے آج ہماری سوچ کا نتیجہ ہے کہ ان کو پتہ چل چکا ہے مجھے یہ کبھی کی جانبی چلیں گے آپ کو یاد ہوگا اسی امران خان نے کہا تھا اسمبلی میں بیٹھ کے کہ کیا میں انڈیا کے اوپر حملہ کر دوں وہ آپ کو یاد ہوگے بولو انہی لفظوں کے بعد یہ سارا سسلہ چلتا ہے ملک صاحب ملک صاحب آپ کی گورنمنٹ کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی ورلڈ کپ کا انقاد ہوا ہے سب نیا سیشن شروع ہو رہا ہے پی ایس ایل کا وہ ہم پاکستان میں تقریبا موسٹی میچی دوری ساری آپ کے سامنے یہ ہے کس سے کبڑی کی ٹیم آئی ہے اور انڈیا چاہتا ہے پی ایس ایل پاکستان میں نہ ہوگا انڈیا کی بڑی خواہش ہے آپ کے سامنے یہی بھگلہ جیش کی ٹیم تھی جس نے یہاں پہ پاکستان انہی سے انکار کیا تھا اور آج اللہ تعالی کے حکم سے یہی بھگلہ جیش کی ٹیمیہ پہ آئی آپ کے سامنے نہیں ہیں صاحب کا جن سے بھی ایک ٹیم میں ہوڑ بھی ہے اس کی نیوزی لینڈ کی کالیبن وہ بھی یہاں پہ آگے میچ کھل کے گئی ہیں یہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کا وقار پاکستان کی ظالمیت کس ساتھ تک اچھے لیول پہ کھانٹ کی جاری ہے یہی وہ بائٹ کے بندے تھے یہی وہ ایک ایسی پولیسی تھی جو ہمارے دشمنوں نے یہ ایک ایسا ایڈموسفیر بنایا ہوا تھا کہ پاکستان ایک ٹیڈیسٹ ملک ہے پاکستان میئے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لوگ آتے ہوئے ڈڑتے تھے لیکن آج جو ایک دفعہ یہاں سے ہو گئے جاتا ہے وہ آپ کی کہتا ہے پاکستان پاکستانی ہے اب اس کا کریڈر کون لے گا اس کا کریڈر پھر یہ کہیں گے وہی صاحب کا دور پہ نہیں ہے ان کی پولیسی تھی یہ ان کی بدولت ہوگی ان کا کریڈر وہ لیں گے یہ جنگ لڑی ہے یہ جنگ جنہوں نے لڑی ہے یہ دہشت کردی کی جنہوں نے جنگ لڑی اس کا کریڈر وہ لیں گے چلیں ملک صاحب تعلیم صاحب وہ بھی ہمارے ہی ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں آپ تو وہ بھی ان کو کریڈر نہیں دیتے تھے ہم تو دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تانسی دے ان کی ویسے ہماری سلامتی ہے ملکی اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں بات سمبل ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں پاکستان کس لیول پر جا رہا ہے کس مقار کی اوپر جا رہا ہے اس کو بھی آپ مانیں جو آپ کی ایک بات ہے ایک مہنگائی کی اوپر میں اس کو ڈیڈائن نہیں کرتا بھائی آپ دلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن لیکن شیخ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یہ بلکل اس لیے شیخ صاحب میں آپ کو دوبارہ ریپیڈ کر رہا ہوں اس وقت امریکہ بہادر کو پاکستان کی ضرورت ہے ہم خدا کے رحم و فضل و کرم کی وجہ سے ہماری بہت امیت ہے شیخ صاحب یہ آپ کے دور میں ضرورت نہیں تھی امریکہ کو وہ اس وقت وہاں سے فوجے نہیں نکالنا چاہتا تھا یہ عزت کے ساتھ فوجے نکالنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے اور عزت کے لیے راستہ مانگ رہا ہے اب وہاں سے جانا چاہتا ہے اور اس کے جانے کی وجہ سے آج یہ ہمیں لالی پاپ مر رہے ہیں میں تب دیکھوں کہ یہ خارجہ پالسی بہتر ہو گئی اگر کشمیر کے تین سو سکتر جو اٹھی ہے وہ واپس لیں میں اس وقت دیکھوں جب کشمیر میں کسی جو پانی آتا ہے جو دو تین دریا آتے ہیں ان کا پانی بہنا شروع ہو جائیں میں اس وقت دیکھوں جب بابری مسجد کا جو معاملہ وہ حل ہو جائیں میں اس وقت مانوں جب سی اے سی وہاں کی نیشنلٹی ختم کرنے کا جو قانون ہے اس میں کمی اس کو ختم کر دیا جائے اس وقت میں کہوں گا کہ ان کے خارجہ پالسی بہتر ہو گئی مجھے بالکل پروگرام ریپ اپ کرنا ہے لالس ٹین سیکنڈ ملک صاحب آکے باہت لالس ٹین سیکنڈ میں ایک ہی بات کو کہا پانیوں کا صدا کس نے کیا یہ کون بیچ کیا ہے وہاں پہ ان کی خارجہ پالسی طب کان تھی وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کسی نے نہیں کیا اور ہم تو کہا رہے ہیں اور ہم نے مطلبہ کے چند سکی نے کہا آپ لوگوں نے سبتہ کر رہا ہوا آپ میرے بھائی کرنے تو دھو نا ہم اپنی حرشہ پالسی کو بہتر دو گانا ہے اس کے اثرات آپ کے سب نظر تو آرہے ہیں آپ اس کو ہی بالکل دنائی کری جاؤ یہ بڑی ایک لبے فکری والی بات ہے میرے بھائی اب تھوڑا سنہ خونسا رکھیں آپ نے اپنے دس سال بلکل مساکہ جمہوریت میں بھائیہ لگا لیئے ہیں اور سب کو پتا چل گیا ہے کون کیا ڈیل کی ہے کس نے کیا کی ہے سب پتا چل گیا ہے سب کو کسی کی جھٹنانے والی بات نہیں ہے اب یہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہترین طرف جا رہے ہیں زہن لاس 10 سیکنڈ میں یہ کہوں گا میں شیخ صاحب کی بات پر کومنٹ کرنا چاہوں گا وہ وہاں کی بات کریں کہ مسلمانوں کو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے جو ظلموں سے تم ہو رہا ہے ہم کیا کریں ہم یہ کریں کہ آپ جیسے شیخ صاحب جو انٹیلیکچولز ہیں اور میرے ایسے جو صحافی ہیں وہ یہی ہے کہ انیلیسسٹ ہیں جو آواز بلند کریں لابی کریں ان کو پوری دنیا میں اور گلوبل کمیونٹی کے سامنے میں زلیل کریں اور وہ ہو رہے ہیں انڈیا کا اس وقت امیج گٹر میں چلا رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے پروگرام بلکل ریپ اپ کرنا ہے ویرز آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا چلتے چلتے صرف اتنا عرض کر دوں کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ایکنومیکل فرنڈ کے اوپر اور فورن پولیسی پہ پاکستان کوئی بہتری کی طرف جا رہا ہے اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان ایک دن آئے گا کہ پاکستان اقوام عالم کے اندر پاکستان کی ایک امپورٹنس ہوگی پاکستان کی لوگ بات سنیں گے اور یہی وہ دن ہے جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ